اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو کرتی ہوں خوش آمدید یہ جو کلپ ہے یہ فرائیڈے کی مورننگ کی ہے میں صبح تاہر کو سکول چھوڑنے گئی تھی تو اس کے بعد والی جو کلپ میں دکھاؤں گی وہ سیٹرڈے مورننگ کی ہوئے گی کیونکہ وہ اس لیے میں دکھاؤں گی سارا دن میں آپ لوگوں کو سنو ہی دکھاؤں گی کیونکہ فرائیڈے کی نائٹ کو ہمارے پاس سنو سٹروم تھا بہت ہی بڑا اور جس میں سنو کی بہت بڑی دھیریاں لگ چکی تھی یہ دیکھیں جن لوگ انہیں جو ہے اپنا ڈرائیوے صاف کر لیا تھا وہ ان کی گاڑیاں تو نکل چکی ہیں لیکن جنہوں نے رات کو ڈرائیوے صاف نہیں کیا تھا ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ فسی پڑی ہیں بیچارے آپ مشینوں سے چھوٹے چھوٹے مشینوں سے لگے ہوئے ہیں ڈرائیوے کو صاف کرنا لیکن یہ کہ شکر ہے کہ ہفتے والے دن موسم بہت اچھا ہو گیا تھا دھوپ نکل آئی تھی تھنڈ بالکل نہیں تھی میں نے بچوں کو بہت پیک کر کے نکالا تھا لیکن بعد میں باہر نکل کے مجھے لگا کہ اتنا پیک نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ اتنی تھنڈ نہیں ہے تو بچے بہت کھیل رہے تھے سنو میں بہت انجوائی کر رہے تھے شاہد رات کو آئے تھے دیر سے ہی آئے تھے لیکن انہیں آتے ساتھ ہی پھر اپنا ڈرائیوے جو ہے وہ صاف کر لیا تھا پھر آسانی سے ان کی گاڑی جو ہے وہ صبح نکل گئی تھی تو یہاں ساتھ میں میرے کزن کا گھر ہے بچوں نے دیکھ لیا کہ ان کے کزن بھی باہر آئے ہوئے ہیں کھیلنے کے لیے تو یہ پھر ان کی طرف بھاگ رہتے ہیں ادھر جا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے کھیلیں گے ان کی بھی ایک چلی گاڑی ایک جو ہے وہ فس گئی تھی تو وہ اپنی گاڑی ہی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی گاڑی نہیں نکل رہی تھی کافی ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ یہ سائیڈ میں دیکھیں اب جن کی گاڑیاں نہیں ہی نکل سکی ہیں تو اب سائیڈ میں اتنا زیادہ سنو ہے تو وہ صاف کرنے میں کتنا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے تو بچے جہاں پہ جو ہے اپنی سلائیڈیں بنا کے تو کھیل رہے تھے اور میرے کزن کے ہسپٹ جو ہے وہ اور ان کا بڑا بیٹا ہوتے پیچھے لگے ہوئے تھے گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے پھر ایسا موسم ہو پھر تو بچوں کو ہم لوگ نہیں روکتے روکتے کہ انجوائے کریں کھیلیں لیکن ایسا موسم بہت کم ہوتا ہے تو تھنڈی رہتی ہے زیادہ لیکن آج شکر ہے کہ بہت اچھا موسم سردی بلکل نہیں تھی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی بہت اچھے اور فواز نے جو ہے یہ ایسل کا سنو سوٹ پہنا ہے تو وہ سب کو لگ رہا تھا کہ لڑکی ہے یہ نہیں یہ میرا لڑکا ہے یہ میرا بیٹا ہے ایسل بار برسلی پوپ بھی گرتے جا رہی تھی کیونکہ وہ چھوٹی ہے تو وہ بڑے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کھیلنے کا لیکن وہ اتنا ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتی ہے تو فواز کو نید آ چکی تھی یہاں پہ پھر ہمیں کزن کے گھر ہی چلی گئی تھی فواز کو سلانے کے لیے باقی بچے باہر ہی کھیل رہے تھے پھر دوپہر کا کھانا ہم نے اس کی طرف کھایا اور کھانوانا کھا کے پھر شام کو ہی میں واپس آئی تھی تو ان کے بچے بھی میرے ساتھ واپس میرے گھر آ گئے تھے کیونکہ صبح بھی چھوٹی ہے تو بچوں کو تھا کہ چلو ہم تھوڑا سا انجوائے کر لیں مووی وغیرہ دیکھ لیں تو بچے میرے ساتھ آ گئے تھے گھر آ گئے پھر میں رات کے لیے دال چاول بنا رہی تھی تو یہاں پہ چٹنی کے لیے میں نے جو ہے ٹماٹر ہری میرچے اور کیا لہسن جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا جہاں دال کو تڑکہ لگانے کے لیے میں نے آئل رکھ دیا تھا دال کو پہلے جو ہے میں نے سیٹیاں لگا لیے تھی تو یہ لہسن ادرک ہے اور تڑکہ سے پہلے میں دال کے اوپر جو ہیرہ دھنیاں کاٹ کے ڈال دیتی ہوں تو ہیرہ دھنیاں کے اوپر جب تڑکہ لگتا ہے تو وہ بہت مزے کی خوشبو آتی ہے تو میں تڑکے میں خالی زیرہ کڑکڑاتی ہوں آئل میں اور اس کے بعد لہسن ادرک کا پیس ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں زیرہ جو ہے وہ کڑک چکا ہے اب اس میں میں لہسن ادرک کا پیس ڈالوں گی تھوڑا سو اس کو فرائی کروں گے میں دال میں جو ہے وہ چھوٹے سائز کا ایک پیاز ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر اور ہلدی نمک لال مرچ رال کے میں پکاتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ڈالتی اور بعد میں پھر یہ دڑکہ لگا دیتی ہوں ابھی میرے پاس رات ہے سیٹرڈی کی نائٹ یہ بچے بہت کھیل چکے تھے تھک کے سو چکے ہیں سارے بچے مجھے بھی نیند آ رہی ہے کھانا بھی شک سادہ تھا لیکن جب سب لوگ ساتھ میں بیٹھے بیٹھ کے کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے تو ہمیں بھی بہت مزہ آیا تھا بہت انجوائی کر کے ہم نے یہ دال چھوٹے بھی کھائے تھے یہاں چاولوں کے لئے میں نے آئل میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا اور پھر پانی ڈال دیا تھا اور نمک ڈال کے میں نے چاول رکھ دی آئل ہونے کے لئے تو یہاں پہ ساتھ میں میں چٹنی بنا رہے تھے یہ والی چٹنی بہت مزہ کی بنتی ہے ضرور ایک دفعہ میرے کہنے پر ٹرائی کریں دال چاول کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے ہری میرچے اس میں تھوڑی زیادہ ڈلتی ہیں تیکھی بنتی ہے یہ چٹنی لیکن بہت مزہ کا لگتا ہے اگر آپ لوگ کے گھر آگ والا چولا ہے گیس والا تو آپ بھون بھی سکتے ہیں اگر بھون کے بنائیں تو اس کا زیادہ اچھا ٹیس آتا ہے تو میں بھون نہیں سکتی اور اس لئے پھر میں بوائل کر لیتا ہوں لیکن بوائل کر کے بھی بہت مزہ کی یہ چٹنی بنتی ہے اس میں جو ہے یہ چیزیں جو بوائل کی تھیں یہ ڈالوں گی اور دھنیا ڈالوں گی اور نمک تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈالوں گی اگر پدی نہ ہو تو وہ بھی ڈالیں اسے بھی اچھا ڈیس آتا ہے لیکن میرے پاس پدینا نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا میں دھنیا کی پتے پتے ایک 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 کر کے نہیں ڈال سکتی میں پورا اس طرح ہی ڈالتی ہوں تو یہ چٹنی اور ایزل کے لیے میں نے کھیرے بھی کاٹ لیے دی اس کو کھیرہ ضرور چاہیے ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کچھ بھی اچھا لگا ہو اس میں سے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ